وپال میں ناراض کسانوں نے ٹاماٹر پھیک دیا ہیں سلکوں پر منڈیوں میں سبزی نہیں بیچنے دینے سے کسان ناراض ہیں کھیت اور سلک پر پھیکے ہیں کئی کوئنٹل ٹاماٹر کسانوں نے سمیہ پر اپنی فصل نہیں بیچ پانے سے سبزیاں خراب ہو رہی ہیں کسانوں کی ایسا ان کا کہنا ہے بہرپورا گاؤں کا یہ معاملہ جہاں پر کسانوں نے کئی کوئنٹل ٹاماٹر پھیک دیا تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بڑی ماترہ میں کسانوں نے ٹاماٹر پھیک دیا ہیں سلکوں پر اور کھیتوں میں کیونکہ ان کی فصلیں ان کی سبزیاں بک نہیں پا رہی ہیں کیونکہ منڈیاں بند ہیں منڈیوں میں سبزی نہیں بیچنے دینے سے کسان ناراض ہیں ان کی سبزیاں خراب ہو رہی ہیں اسی ورائے سے انہوں نے ناراضگی ظاہر کی ہے کسانوں نے اور کئی کوئنٹل ٹاماٹر سلکوں پر کھیتوں میں پھیک دیا عدد جانکاری کے لیے ہم بات چیت کریں گے اس سمباد داتا آکرش شرما سے آکرش کووڈ کے چلتے سبزی منڈیاں بند ہیں جس کے چلتے کسان اپنی فصل اپنی سبزیاں بیچنے ہی پا رہے ہیں لیکن ہمیں سمجھنا ہوگا یہ جاننا ہوگا کہ ابھی اس سمیں سمجھ سے آئے سبی کے سامنے سمجھ آپ نے صحیح کہا سمجھنا سبی کو ہوگا لیکن جو کسان ہیں یہ پورے پردیس میں یہی حالات ہیں کیونکہ ان کی جو فصل نکل رہی ہے لیکن وہ منڈیوں تک نہیں پہنچ رہی ہیں ایسے میں بڑی سنگ بڑی مہترہ میں جو فصل وہ خراب بھی ہو رہی ہے جس میں ٹماتر ہو یا انہیں فصلیں ہوں یہ خراب ہو رہی ہے کہ ناراج جو کسان ہے وہ اپنی ناراج کی دکھانے کے لیے اس طریقے سے چڑکوں پر جو ہے ٹماتر پھینکر ہیں کھیتوں میں ٹماتر پھینکر ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ منڈیوں کو کھولا جائے اپر ان کے جو فصل ہے اس کو سرکار اچھت مولے پر خریدے نہیں ان کو بڑی سنگ بڑی مہترہ میں نقصان کا سامنے کرنا پڑا اور لاکھوں کا نقصان کا سامنے کرنا پڑا اور یہی ناراج کی ہمیں گوپا سے لگے ہوئے گاؤں میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے ٹھیک آکر شاپ کا بہت شکریہ تمام بات چیت کے لیے تو بہروپورا گاؤں کا معاملہ ہے جہاں پر کسانوں نے اپنی ناراضگی ظاہر کی ہے منڈیوں میں سبزی نہیں بیچ پا رہی ہے کسان جس سے وہ ناراض ہیں ان کی سبزیاں خراب ہو رہی ہیں جس کے چلتے انہوں نے کئی کنٹر سرکوں پر پھیک دیا